اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات خیرے سے ہوں گے آپ کا اشتقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے افعال ناقصہ کا ہم نے دو فعل کیلئر کر لیا ہیں کانا اور سارا افعال ناقصہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں افعال کافی سارے ہیں لیکن ہم نے جو مشہور ہیں زیادہ یوز ہوتے ہیں تو وہ آٹھ ہیں تو ہم خالی آٹھ ہی کیلئر کریں گے تو آج ہم کیلئر کریں گے لائسہ کانا اور سارا ہم نے کیلئر کر لیا ہے آج ہم کیلئر کریں گے لائسہ لائسہ کے معنی آتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بنیادی چیز ہے آپ کو بتایا تھا کہ افعال ناقصہ کس چیز پر آتے ہیں جملہ اسمی یا پر یعنی مبتدہ خبر پر تو میں مبتدہ خبر کے دو یا تین جملے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں القرآن قرآن جو ہے وہ باعزت ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں اتلمیزو طالب علم اسٹوڈینٹ غائب غائب ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں مدرسة مغلقت یہ نیاورڈ آپ کے لئے مغلقت مطلب بند مدرسہ بند ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سیم کانا اور سارا کی طرح لئیسا کو بھی ان جملوں پر اپلائی کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے شروع میں ہم لئیسا ایڈ کر دیں گے لئیسا القرآن کریم ٹھیک ہے یہ جملہ ہوا اب لئیسا اپنی پاور دکھائے گا کیا پاور تھی لئیسا کی کہ وہ مبتدہ کو کچھ نہیں کہے گا خبر کو لیکن وہ منصوب کر دے گا تو کیا ہو جائے گا لئیسا القرآن کری من ترجمہ کیا ہو جائے گا اگر جس کے ترجمہ تھوڑا سا علاق ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ معزز نہیں ہے جبکہ وہ غلط ہے لیکن خالے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے یہ خالے آپ اعراب پر غور کیجئے کہ کریم جو تھا وہ کریمن ہو گیا لئیسا کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ معزز نہیں ہے یہ جو ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن معزز نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکہ ہم خالی جو ہے نہو سمجھا رہے ہیں آپ کو دوسرا جملہ لیجی ہے التلمیذ غائب طالب علم غائب ہے تو آپ شروع میں لئیسا لگا سکتے ہیں اچھا لئیسا یہاں پر جو ہے ہم ظاہر سی بات ہے کہ اسم کی نفی کرنے کے لئے لگا رہے ہیں فعل کے ہمیں نفی کرنی تھی کہ اس نے نہیں کھایا تو ہم نے اس کے لئے ماں لگا دیا تھا اگر فعل مزارے تھا تو ہم نے اس کے لئے لا یوز کر لیا تھا لا کہ لا یا قل وہ نہیں کھاتا ہے لیکن ہمیں اسم کی نفی کرنی تھی کہ زید مسائلتوں پر علم ہے کتاب نئی ہے تو کتاب نئی نہیں ہے تو اس کے لئے ماں اور لا یوز نہ کر کے ہم لئیسا یوز کرتے ہیں تو لئیسا کے معنی بھی نہیں ماں کے معنی بھی نہیں لا کے معنی بھی نہیں لیکن تینوں کا یوز الگ الگ ہے ما کا یوز ہوتا ہے چلیے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ یاد دلائی دیتا ہوں ما جو ہے وہ ماضی پر آتا تھا لا جو ہے وہ مزارے پر آتا تھا لئیسہ جو ہے وہ کس پر آئے گا جنلا اس میگہ پر تو یہ فرق ہے تینوں کے معنی نہیں کیا ہے تو ہم اس پر لئیسہ کو اپلائی کرتے ہیں لئیسہ تلمیزو غائبن کیا ہو جائے گا غائبن ہو جائے گا دوسری چینجنگ کیا ہوگی دونوں میں القرآن جو مبتدہ تھا وہ لئیسہ کا عزم ہو جائے گا کریمن لئیسہ کی خبر ہو جائے گی التلمیزو لئیسہ کا عزم ہو جائے گا غائبن لئیسہ کی خبر ہو جائے گی یہاں پر آ جاتے ہیں المدرسات مغلقت مدرسہ بند ہے یہاں پر لئیسہ پلائی کرتے ہیں لئیسہ اب دیکھئے مدرسہ مؤنس ہے آپ کو بتایا تھا کہ گولتا جس کے آخرے میں ہوتی ہے وہ مؤنس ہوتا ہے فیمیلے تو لئیسہ کو بھی ہم کانا اور سارا کی طرح میچ کریں گے تو لئیسہ 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 تو لئیسہ ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا لئیسہ المدرسات مغلقتن مدرسہ بند نہیں ہے ابھی میں لئیسہ کے بارے میں آپ کو اور جو ایک کلیر کروں کہ لئیسہ کیا چیز ہے اس سے پہلے میں اور چیزیں کلیر کر لیتا ہوں تو مطلب کیا ہوگا کہ مدرسہ بند نہیں ہے ایک تو یہ یوز ہوا لئیسہ کا ایک دوسری بات جو لئیسہ کے ہی بارے میں آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے لئیسہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے تو لئیسہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ باہ کو بھی لے کر آتا ہے باہ دیکھئے یہ باہ جو ہے نا یہ گویا باہ یہ مان لیجئے یہ لئیسہ کا بیٹا ہے یا اس کا اس سے تعلق ہے تو باہ جو ہے جیسے بھی لئیسہ جائے گا کہیں بھی کسی بھی جملے پر جا کر یہ اپلائی ہوگا تو باہ بھی اس کے ساتھ جائے گا اب باہ کو کہاں لگانا ہے چلیے لئیسہ اس جملے پر آگر اپلائی ہو گیا اب باہ گویا اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ جائے گا اب کہاں جائے گا یہ تو لئیسہ جو ہے اس باہ کو خبر پر لگا دیتا ہے سمجھ گئے تو خبر کیا تھا میں اس کو اچھے سے اوپر لکھ دیتا ہوں اصل کریم ان تھا نا تو باہ کو لئیسہ کریم ان پر ایڈ کرا دے گا تو باہ ہم یہاں کر دیں گے بی یہ باہ زیر بھی ہوگا یہ باہ زبر باہ یا باہ پیشبو نہیں ہے بلکہ یہ باہ زیر بھی ہے ٹھیک ہے بی اب جس طرح لئیسہ کی پاور تھی اس طرح اس باہ کی بھی پاور ہے اس باہ کی پاور کیا ہے کہ جس پر یہ آ جائے گا اس کو یہ زیر دے دے گا حالت جری میں کر دے گا لئیسہ کی پاور کیا تھی اس نے خبر کو منصوب کر دیا اس باہ کی یعنی اس کے بچے کی بھی پاور ہے اس کی باہ کی تو پاور ہے لئیسہ جو باہ ہے اس کی تو پاور ہے ہی اس کا جو بچہ ہے باہ اس کی بھی پاور ہے یہ منصوب کرتا ہے اور یہ مجرور کر دیتا ہے تو باہ مجرور کرے گا کیا ہو جائے گا بکری من ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں ہم لے لیتے ہیں ال بیتو گھر رفیعن اونچہ ہے گھر اونچہ ہے ہمیں اس پر لئیسہ پلائی کرنا ہے لئیسہ لئیسہ البیتو رفیعن ہو سکتا ہے یہ چلی ہم رفیعن کر دیتے ہیں یہ رفیعن ہو گیا لئیسہ البیتو رفیعن جملہ ٹھیک ہو گیا لیکن لئیسہ کے ساتھ اس کا جو گویا ہے اس کے جو ساتھ آتا ہے باہ وہ بھی آئے گا اب باہ کہاں ایڈ ہوگا وہ خبر پر ایڈ ہوگا تو باہ کو ہم نے تو باہ کو ہم نے خبر پر ایڈ کیا زیر لائے بی رفیع اب باہ کی پاور دکھائیں گے باہ کی پاور اسی جملے کے جس پر باہ داخل ہوا ہے خالی اسی پر یہ اپنے پاور دکھائے گا تو باہر نے کیا پاور دکھائی رفیعن کو جو ہے رفیعن کر دیا لئیسل بی تو برفیعن ترجمہ سیم ہوگا دیکھیں چاہے رفیعن ہو چاہے برفیعن ہو ترجمہ سیم ہوگا اب آپ یہ کہیں گے یہ پوچھیں کہ کون سا یوز کرنا ہے رفیعن یوز کرنا ہے یا رفیعن یوز کرنا ہے کیا یوز کرنا ہے تو اس کا جواب ہے کہ دونوں یوز کر سکتے ہیں ففٹی ففٹی پرسینٹ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی مرضی ہے چاہے آپ لیسل بیتو رفیان کہیں چاہے آپ لیسل بیتو بی رفیان کہیں لیکن ایٹی پرسنٹ زیادہ تر با کے ہی ساتھ یوز ہوتا ہے سمجھ گئے قرآن کریم میں بھی جو ہے عام دور صاحب کو باہی کے ساتھ ملے گا تو زیادہ تر باہی کے ساتھ یوز ہوتا ہے آپ بغیر با کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور با کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں بس یہ یاد رہے بغیر با کے یوز کریں گے تو خبر کو کیا آئے گا خبر منصوب ہوگی اور با کے ساتھ یوز کریں گے تو اس با کے پاور کی وجہ سے رفیان جو ہے وہ رفیان ہو جائے گا کہلائی جائے گی یہ لیسل کی خبر ہی اچھا ایسا نہیں کہ لیسل کی خبر نہیں ہوگی نام اس کا لیسل کی خبر ہی ہوگا تو یہ آپ کے سامنے کلیر ہوا اس کے بعد میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں لیسل آپ کا یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ سوال فوراں آ جانا چاہیے کہ لیسل کو ہم نے میچ کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے لیسل کو میچ کیا تھا مدرسے سے اس کا مطلب لیسل لیسل اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا لیسل وہ ایک مرد نہیں لیسل وہ دو مرد نہیں لیسل وہ سم مرد نہیں تو کیا ترجمہ ہوگا نہیں نہیں کیا تو خالی آپ یہ مان لیجئے کہ لیسل کی جو پوری گردان ہے لیسل 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 لسنا دیکھیں یہ تھوڑی سی گردان ہے لگے میں آپ کو لیکھ دیتا ہوں لیسا لیسا لیسو لیسل لیسل لیسا لیسو میں خالی آپ کو بتا دیتا ہوں لیسل لیسا لیسو لیسل 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 لسنا اچھا یہ نا اس کا جمع موننا غائب جو ہے وہ لسنا ہے یہ آپ یاد کرو لیں تو وہ پوری گردان یاد ہو جائے گی لسنا اب اس کے بعد اسی پر جو ہے اسی پیٹرن پر ہوگی لسنا لستا لستو ما لستم لست لستو ما لستو نا لستو لسنا ٹھیک ہے تو یہ لیسا کی گردان ہوئی اب اس میں آپ یہ جان نہیں جی کہ جو بھی افعال ناقصہ ہیں کانا سارا لیسا اسبحا امسا اضحا ظل باتا یہ آٹھ ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ یوز نہیں ہوتے تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ سب افعال ہیں تو جب فعل ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مزاری بھی آئے گا کانا سارا تو ہم ان کا آپ کو مزارے بتا دیتا ہوں کانا کا مزارہ آتا ہے یکونو سارا کا مزارہ آتا ہے یسیرو لیسا کا مزارے نہیں آتا ٹھیک ہے یہ بات آپ کو بتانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں کہ لیسا کا مزارے نہیں آتا یہ خالی آپ کو بتایا ہے کہ مزارہ آتا ہے لیکن یوز ماضی ہوگا سمجھ گئے مبتدہ خبر پر جو ہم یوز کریں گے وہ ماضی ہی یوز کریں گے مزارہ یوز نہیں کرنا ہے وہ ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پر نہیں ہوگا ابھی ہمارے بیسک لیول ہے تو یہاں پر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے خالی یہی جانئے کہ کانا یہ سب افعال ناقصہ ہیں ان کا مزارہ بھی آتا ہے سوائے لئی سکے لئی سکا مزارہ نہیں آتا اور ماضی ہی یوز کرنا ہے ہمیں جملے اوپر یعنی کہ کانا کے وجہ آپ یکون کردے یکون القرآن کریمن اگرچہ وہ ہو جائے گا لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ابھی خالی ہمیں کانا ہی یوز کرنا ہے تو چلی میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں جن کو آپ کو ان پر لئی سا ایڈ کرنا ہے اور جو ہے کچھ میں باگے ساتھ ایڈ کرنا ہے کچھ میں بغیر باگے میں ہے جو ہے وہ کلیر کر دوں گا نمبر ایک اس کو با لگا کر ایڈ کرنا ہے یہ جو پانچ لکھوں گا میں با لگا کر ایڈ کرنا ہے مطلب لئی سا کے ساتھ لئی سا کے ساتھ با لگا کر ایڈ کرنا ہے پہلا جملہ لکھ دیتا ہوں میں الشمسو منیرتن سورج جو ہے وہ روشن ہے نینے وڑ ہیں منیرتن روشن فیمیل ہے یہ میں آپ کو چلی یہ بتا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے نمبر دو اس سماعو آسمان جمیلتن خوبصورت ہے یہ بھی فیمیل ہے سمجھ گئے اس سماعو فیمیل ہے وہ کیا ہوتا ہے فیمیل کے ہم پہچان کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آپ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا ہم انشاءاللہ اس میں بتا دیں گے کلیر کر دیں گے کہ فیمیل کون کون سے ناؤن ہوتے ہیں نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کل بھی میں نے اس کو جو ہے بتایا تھا آج بھی لکھ دیتا ہوں پلیٹ فارم وسیعن وسیع ہے چوڑا ہے نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے الحمال حمال مطلب کلی جو اسٹیشنوں پہ ہوتے ہیں سوان اٹھاتے ہیں کلی کلی کیا ہے صالح نیک ہے اگرچہ وہ ہوتے ہیں نہیں نیک لیکن نمبر پانچ ہم لکھ دیتے ہیں الجسر جسر مطلب پل جو پار ادھر سے ادھر جاتے ہیں ایک کنارے سے دوسری کنارے جاتے ہیں الجسر پل پل کیا ہے مطین مطلب مضبوط ہے مطین کے معنی مضبوط کیا آتے ہیں تو ان میں آپ کو لئیسہ لگانا ہے اور لئیسہ کے ساتھ جو با آتا ہے وہ بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے لئیسہ کی بھی پاور دکھانی ہے اور با کے بھی پاور دکھانی ہے لئیسہ کی پاور تو زائد سی باتیں نہیں آسکتی کیونکہ با آ جائے گا اس کی پاور یہی ہے کہ وہ با کو ایڈ کر دے گا لاکر اس پر یہی پاور کافی ہے یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ کو با نہیں لگانا ہے با نہیں لگانا ہے خالی لئیسہ لگانا ہے دونوں طرح کی جملے آپ بنا سکتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میں آپ کو ایک بار پھر کلیر کر دیتا ہوں کہ دونوں طرح کے جملے آپ بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ قرآن کریم میں با کے ساتھ یوز ہوا ہے تو وہاں پر ہم یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ با کیوں آیا ہے تو یہاں پر میں نمبر ایک لکھ دیتا ہوں خالدن صالحن خالد نیک ہے المعلمت معلم صالحت صالح ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے الكتاب آسان آسان لکھ دیتا ہوں الكتاب جو ہے وہ آسان ہے وہ تو مشکل ہو جائے گی کہ آپ لیسے لگائیں گے نا کہ کتاب آسان نہیں ہے کوئی مسلم نہیں ہے نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں المکتب مکتب کی معنی میز کے بھی آتے ہیں مکتب کی معنی آفیس کے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے آتے ہیں یہاں پر میں آفیس والا مکتب مراد دے رہا ہوں ٹھیک ہے آفیس المکتب نظیف آفیس جو ہے وہ صاف ہے میز کے بھی آتے ہیں مکتب کے معنی میں نے سب سے شروع والے سبق میں جو ہمارا فرسٹ لیسن تھا اس میں دیکھیں آپ جا کر دیکھیں سبق بلکہ سبق نمبر دو تھا وہ اس میں میں نے مکتب کا ترجمہ میز کیا تھا نمبر پانچ ہم لے لیتے ہیں المروحہ تو مروحہ مطلب فین پنکھا پنکھا کیا ہے غالیتن مہنگا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ جملے ہوئے ان پر آپ کو لئیس لگانا ہے لیکن ان کے آخر میں با نہیں لگانا ہے لئیس ابھی میچ ہوگا کانا اور سارا کی طرح تو آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی انشاءاللہم اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہماری ویڈیو مکمل دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے